کاری عبد الماجد صاحب بہاول پور سے پوچھتے ہیں ایک صاحب کا دو منزلہ گھر ہے وہ چاہتا ہے کہ نیچے مسجد بنا کر اوپر خود رہائش اختیار کرے کیا اس طرح جائز ہوگا اس کے لیے تو اگر یہ جو صاحب ہے یہ خود مسجد ہی سے متعلق کوئی خدمت انجام دے رہے ہوں جیسے کہ امام مسجد ہوں گے یا خادم ہوں گے یا معزن ہوں گے تو پھر تو اس بات کی گنجائش ہے کہ نیچے مسجد قرار دی جائے اور اوپر والی جو منزل ہے اس کو گھر قرار دیا جائے لیکن اگر ان کا مسجد سے کوئی لنک اس طریقے سے نہ ہو اور مسجد کے مسالح میں اور مسجد کی ضروریات میں ان کا وہاں رہنا یا شمار نہ ہوتا ہوں بلکہ ماز ایک رہائش کی حد تک وہاں اس نے رہنا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسجد کے اوپر مسجد سے متعلقہ رہائش تو ہو سکتی ہے لیکن غیر متعلقہ رہائش نہیں ہو سکتی یہ اصول ہے جی بہت شکریہ جی یعنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں یا معزن صاحب ظاہر ہے وہ مسالح میں ہی آتے ہیں تو ان کے لئے گنجائشے کے اوپر رہے اور اس میں بھی یہ فقہ نے شرط لگائی ہے کہ ابتداہی سے یہ نیت ہو کہ اوپر والی جو منزل ہے اس میں امام اور اس طرح کے جو متعلقہ لوگے وہ رہیں گے لیکن انہوں نے سوال ایسا پوچھا ہے کہ پہلے سے بنا ہوا گھر ہے تو اس میں جب یہ نیت کریں گے تو کوئی کہ ابتداہ میں ہی وہ نیت شامل ہوگی بعد میں نیت کے حکم میں نہیں آئے گا تو اصولی طور پر اس کی گنجائشے پہ شرطے کے ان کا مسجد کے خدمت سے تعلق ہوتا ہوں جی بہت شکریہ عبدالواحی صاحب علی گرد سے سائل ہیں جی محتارک مصور صاحب اگر دو سجدوں کے درمیان غلطی سے اتحیات پڑھنا شروع کر دی اور دکری بنا دی پڑھ لی ہے تو کیا سجدہ صاحب لازم ہوگا نہیں دو سجدوں کے درمیان چونکہ دعا کرنا جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے تو لہذا چونکہ ایک محل ہے دعا کا تو اس میں اگر کسی نے اتحیات پڑھ لی پڑھنی نہیں چاہیے پڑھ لی تو سجدہ صاحب آجب نہیں ہوگا اس پر